السلام علیکم جیتو فیورز آج میں لائی ہوں بہت زبردست قسم کی ویڈیو جس میں آپ کو ملنے والے ہیں بہترین لان کے سوٹوں کے ڈیزائنز جی تو یہ ہے ریڈ کلر کا سوٹ جوکے ہے کھاڈی کا انسٹیچ کولیکشن میں سے یہاں میں نے اس کا بنوایا ہے بے گلا اور نیچے ایک چھوٹا سا ہول اور اوپر ایک بٹن لوپس کے ساتھ جس کو اٹیچ کیا گیا ہے بہت ہی زبردست لگتا ہے بہت ہی ڈیسن لگتا ہے بازو اس کے اس طرح سے پلین ہے آگے بورڈر اٹیچ کیا گیا ہے شیڈ کے نیچے جائیں گے دامند میں ہم نے بورڈر اٹیچ کیا ہے سائٹ پہ ڈوری پہ پائپنگ بلیک کلر کی میچنگ میں کی ہے اور یہاں پر ہے جی کیپری پلین کیپری تیار کیا گیا ہے اس کے ساتھ اور ساتھ ہے اس کے شفون کا دوبٹہ شفون کے دوبٹے کے ساتھ پلین ہم نے بیبی پی کو اس کو کروائی ہے سمپل سی اور یہ رہا ہمارا بہت ہی زبردست قسم کا ڈیسن سا ڈریس جی تو نیکس ڈریس کی طرف آتے ہیں یہ ہمارا ییلو کلر کا بہت ہی پیارا کھاڑی کا انسٹیچ کلیکشن میں سے ہے یہ بھی لون کا ڈریس یہاں میں نے اس کا بنوایا ہے چائنیز گلہ اور گلے کے سائٹ پہ ہم نے بنوایا یہ لگوائی ہے سیڈی لیس اور سیڈی لیس کے ساتھ سینٹر میں ہم نے ایڈ کی ہے شیٹر لیس اس سے جو چائنیز گلہ ہے اس کے لئے بہت ہی خوبصورت آتی ہے بازوں کی طرف آتے ہیں بازوں پہ ہم نے یہاں پہ پہلے دو پلیٹس بنوایا ہے پھر سیڈی لیس ایڈ کی ہے پھر نیچے دو پلیٹس ہیں اور اینڈ پر نیچے بالکل ایڈ پر شیٹر لیس بہت ہی ڈیسنٹ ڈیزائن ہے چاک داون کی بات کریں گے تو یہاں پر ہم نے شیٹر لیس ایڈ کی ہے ساتھ میں پائپنگ بھی ہوئی ہے یہی شرٹ کی آورال لوگ اس کے ساتھ جو کیپری ہے وہ ہم نے پلین رکھا ہے جن ڈریس کو میں زرہ ڈیزائننگ میں تیار کروا لیتی ہوں اگر اس میں لیس ایڈ کی آئیڈ کروا لیتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی جو کیپری ہے وہ پلین ہو کیونکہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے آور ڈریس لگنے لگ جاتے ہیں بہت سی پینڈو سے لوگ لگنے لگتی ہے دوبتہ شافون کا ہے اور اس کو سیمپل ہم نے بیبی بی کو کروا لیا جی تو تیسرا ڈریس ہے یہ بھی لون کا ہے خاردی کا انسٹیچ کولیکشن سے ہے اس کو میں نے اس سے تیار کروایا ہے کہ اس کو اگلہ آپ دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ میں آپ اس ڈیزائن کو بے شیب میں بھی گول شیب میں بھی بنوا سکتے ہیں اور بیچ میں ہم نے کیا بنایا ہے جی لیس ایٹ کی ہے بٹنز ایٹ کی ہے اور یہ نیچے تک یہ ایک فراؤک ہے اور تھوڑی سی نیچے نو سے دس این تک اوپن اس کو رکھا گیا ہے کپڑے کے یہ بٹن تیار ہو جاتے ہیں مارکیٹ میں بڑی آسانی سے آپ کو بنا کر دی دیتے ہیں جس بھی کلر میں آپ بنوانا چاہیں بازو کی طرف چلیں تو بازو میں نے پلین کھایا ہے آگے جس یہ لیس ہے نیچے گھیرے پر بھی لیس اور پائپنگ کی گئی ہے اور یہ ایک شورٹ فراؤک ہے آپ اپنے لیندھ کے مطابق اسے اپنی مرضی کے مطابق لیندھ رکھ سکتے ہیں گرمیوں میں اس طرح لون کے فراؤک بہت ہی پیارے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی میں نے پلین کیپری تیار کروایا ہے اس کے ساتھ بھی ہے شفون کا دوبتہ اور بیبی پیکو کے ساتھ آپ لوگ چاہیں تو دوبتے کے ایجز پر کورنر پر فور کورنر پر کچھ ٹسلز وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں نیکس ڈریس کی طرف یہ ڈریس ہے جی سیفائر کا لون کا ڈریس ہے یہ یہ شرٹ ہے اور اس کو اپن سٹائل میں تیار کروایا گیا ہے اس کا گلہ ہے ایک سائٹ پر بلکل سادہ گلہ ہے اور ایک سائٹ پر ڈیزائن کروای گئی ہے ایک سائٹ پر فول اوپر سے نیچے تک پلین ایک پٹی لگائی گئی ہے جس کے اوپر میکچنگ کرکر سلائیاں کی گئی ہیں اور نیچے تک بلکل اس طرح سے سلائیاں لگائی گئی ہیں اور اسی یہ سموسہ ورک کیا گیا ہے اس کو اس طرح کپڑے کی بنا کر لگائی گئی ہے اور سائٹ پر جی اسی کلر کی ریڈ کلر کی ڈوری پائپنگ کی گئی ہے بازوں پر بھی اسی طرح سے پٹی لگا کے سلائیاں کی گئی ہیں اور آگے سموسہ آگے گھڑھا کر سموسے کی یہ چھڑی چھڑی پٹیاں لگائی گئی ہیں اگین کیونکہ شرٹ بہت تیار کی گئی تھی تو میں نے کیپری کو پلین رکھا ہے سمپل رکھا ہے مجھے ڈیسن کپری بہت پسند ہیں بہت زیادہ میں چیزیں ایڈ نہیں کرتی دوبٹہ اس کا بہت پیارا ہے لون کا اور سمپل اس کو آگے وہی پیکو بیبی پیکو کروائی گئی ہے بیبی پیکو سے بہت اچھی لکھ آتی ہے دوبٹوں کی یہ اس کا لون کا دوبٹہ ہے یہ رہی اس کی اوورال لکھ چلیں جی چلتے ہیں نیکس ڈریس کی طرف یہ ڈریس ہے جی یہ بھی کھاڑی کا ڈریس ہے اور یہ بھی لون کا ڈریس ہے اور سمپل اس کا بریک گلا بنایا گیا ہے اور آگے یہ اس طرح سے ڈیزائنگ یہ لوپس ہے لوپس کو اس طرح سے جیسے نوٹ لگاتے ہیں اس طرح سے ایک نوٹ لگائی گئی ہے اور اس کو سائٹ پہ ایک سائٹ پہ ہی اس کو ہم نے سلائی کیا گیا ہے مطبکہ ایک نوٹ ہے ایک لوپ ہے اس کو نوٹ لگا کر ایک ہی سائٹ پہ یہ سٹیچ ہویا ہے دوسری سائٹ پہ سمپل سلائیاں ہیں یہ جس فرنٹ پر دس لوپ زنائے گئے ہیں اس طرح سے اب پاتھ کریں گے جی بازو کی بازو ہمارا یہاں پر بلکل پلین اور سمپل ہیں اور چال دامن جس ڈوری پائپنگ اور اگین اب ہم کیپلی کی طرف جائیں گے کیپلی اگین سمپل پلین اور ساتھ میں ہے اس کا جی دوبٹا دوبٹا یہ لون کا نہیں ہے اور مجھے نہیں پتا اس فیبرک کو کیا کہتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے تو آپ بتائیں مجھے بالکل نہیں پتا کہ اس فیبرک کو کیا کہیں گے یہ کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے اس کپڑے کو بھی کچھ کہتے ہوں گے اسپیشل اس کا بھی کوئی نیم ہوگا لون کے ساتھ یہ بہت پیارا لگتا ہے اب میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گی کچھ ایسے کپڑے جو کہ میں نے سٹچ لیا ہے اور وہ ایسے کپڑے ہیں جن سے آپ ڈیزائنگ کر سکتے ہیں دیکھیں کیونکہ وہ ایسی ڈیزائنگ نہیں ہے کہ آپ اس کو کوپی نہیں کر سکتے بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی اچھی ہے یہ ڈریس میں نے لیا ہے بنینزا سترنگی سے بہت ہی پیارا اس کا ڈریس ہے گلا بے گلا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو بہت چھوٹے سائز کے موتی ہوتے ہیں وہ ایک ایک انچ کے فاصلے پر لگائے گئے ہیں اور سینٹر میں ہے چھوٹا سا وی بنایا گیا ہے سائٹ پر یہاں آپ دیکھیں تو یہ لیس ہے یہ بھی لیس مل جاتی ہے بڑے آرام سے یہ لیس پوری گلے پر لگائی گئی ہے اور سینٹر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی سمپل اور ایزی ہے آرام سے آپ بنا سکتے ہیں دیکھنے میں تو یہ بٹنز لاغ رہے ہیں پر یہ بڑا ہی زبردست طریقے سے انہوں نے ستارے اور موتیوں کو اٹیچ کیا ہے دو ستارے ہیں پھر سائٹ پر دو موتی ہیں اور تین سینٹر میں موتی ہیں اگرین آورال دیکھیں گلہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اور کتنا ایزی لیے بن جائے گا اور دونوں سائٹ پر انہوں نے اٹ کی ہے فور لونگ لیند کے اوپر سے لیکن نیچے تک سیڑھی لیس اٹیچ کی ہے اور نیچے گھیرے کی بات کریں تو انہوں نے یہ تسل سے بنائے ہیں ایزی سی ویسے یہ بارکیٹ میں بنائے بھی ملتے ہیں لیکن یہ بڑا ایزی لیے اور اپنے بڑی پیارے بنائے گئے ہیں ایک چھوٹا موتی ہے پھر بڑا موتی ہے پھر وہ پوم پوم سٹائیف سے چھوٹا سے وہ ہے اور پھر انڈ پھر پھر سموتی ہے سی تو بازو کی طرف آتے ہیں بازو کی طرف انہوں نے بہت ہی پیارا ڈیزائن کیا ہے آگے سے بہت ہی فٹنگ میں بازو ہیں اور تین بٹنز ہیں بہت ہی پیارے بٹنز انہوں نے اس طرح سے اٹیچ کی ہیں تین بٹنز اور اس سے بڑی خوبصورت لکا رہی ہے بہت ہی زبردست اور سیمپل اور ایزی ڈیزائننگ ایسی ڈیزائننگ ہے جو آپ بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں ساتھ اس کے انہوں نے دیا ہے پلین کیپری اور ساتھ ہے اس کے بہت ہی خوبصورت لون کا دوبتہ دوبتے کو سائٹ پر اس طرح سے سلائی کیا ہوا ہے باریک باریک سا اور جو دوبتے کے کورنرز ہیں فور کورنرز ان پر سیم جو شرٹ کے نیچے بنائے ہوئے تھے تسل سیم ویسے تسلز اور تسلز یہاں پر اٹیچ کیے گئے ہیں بہت ہی خوبصورت اور ڈیسنٹ کا یہ ڈریس ہے اور آپ بہت ہی آرام سے سیم ایسی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں نیکس ڈریس ہمارا یہ ہے سیف وائر کا سیف وائر کا یہ بھی سٹیچ کولیکشنز میں سے ہے اس کی ڈیزائننگ بھی بہت ہی سیمپل اور بہت ایزی ہے آپ بہت آسانی اپنے کسی بھی ڈریس پر بنا سکتے ہیں گلا یہ بے نہیں ہے گول نون ہے کیا ہے مطلب کہ یہ چھوٹا گلا ہے لیکن بے شیپ میں نہیں ہے تھوڑا سا راؤن میں ہے اور بیٹ میں چھوٹا سا کر دیا گیا ہے اور یہاں پر پیچ جو ملتے ہیں انسٹیچ کپڑوں کے ساتھ وہ پیچ اٹیچ کیا گیا ہے اور سینٹر میں کپڑے سے اس طرح سے پائپنگ ٹائپ انہوں نے سینٹر میں اس کو لگایا ہے اور پھر اس کے اوپر شیشے ایڈ کر دیئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو پٹی جا رہی ہے یہ دیزائننگ ہی پرنٹ ہے سوڈریس کا اپنا پرنٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے دیزائننگ کر دی ہے آپ لوگ جاہیں تو اس طرح سے لیکس بھی لگا سکتے ہیں سائٹ پر اور بازو اس کے پلین ہے کھیرے پر جائیں گے کھیرہ اس کا بہت ہی سیمپل ہے اور یہ تھوڑی سی ایر لین شیپ میں شیٹ ہے اور دامن کے نیچے اس طرح سے چوڑا سا کپڑا ایٹ کیا گیا ہے ایر لین شیٹس میں عمومن یہ کپڑا اس طرح سے ایٹ کیا جاتا ہے اس سے شیٹ کی لک بڑی اچھی آتی ہے یہ رہی اس کی آور آل لک اب بات کریں گے اس کی شلوار ہے اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت شلوار ہے اس کی شلوار مجھے بہت پسند آئی تھی نیچے یہ فٹنگ میں شلوار ہے اور نیچے یہ لوپس کے ساتھ بٹن ایڈ کیے گئے ہیں بہت ہی پیاری لک آتی ہے اس کی پانچ بٹن ہے اور پانچ لوپس اور یہ تھوڑی فٹنگ میں ہے شلوار نیچے سے اور اس شلوار کی خاص بات تو اوپر ہے یہ بیلٹ والی شلوار نہیں یہ پلیٹس والی شلوار ہے اس طرح سے انہوں نے اوپر پلیٹس بنائے ہوئے ہیں فرانٹ پر اور اسی پلیٹس کی نیچے اس طرح سے گھیرا بن جائے گا بڑے ہی زبر دس طریقے سے اس کو سٹیچ کیا گیا ہے اور پیچھے یہ اسی طرح الاسٹک لگا کے عام شلوار کی طرح اور ساتھ ہے اس کے یہ بہت ہی حصورت سلک تو نہیں لائلٹ سی سلک ٹائپ یہ کپڑا ہے بہت ہی حصورت یہ دوبٹہ ہے اس کا اور تو بٹے کے آپ اگر نیچے ایک آرنس پر ریکھیں گے تو اس کے فور سائٹ پر اس طرح سے ایک پل اور وہ دھاگے کا جو آپ بنے میں ملتے ہیں گچیاں یہ بولا ایڈ کی مئی ہے یہ رہا ہمارا زبردستہ ڈریف آپ اس کی ڈیزائنگ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا ہمارا لاسٹ ڈریس یہ ڈریس میں نے لیا ہے جے ڈوٹ سے اور جے ڈوٹ کی جو ایڈ کولیکشن ہے اس میں سے میں نے یہ بائی کیا ہے بے گلا ہے تھوڑا سا ڈیپ ہے اور نیچے جو وی راؤن میں اس کو کٹ دیا گیا ہے اس کے اوپر بٹن اٹیچ کیا گیا ہے چاہے تو آپ اس کو کلوز کرنے چاہے تو اپن سٹنا سے بھی پہن سکتے ہیں اور جو نیچے تک پٹی گئی ہے اس پٹی کے اوپر انہوں نے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے تین پرز ایک بڑا پر اور پھر تین نیچے یہ گھنگرو سے ایڈ کی ہیں اس سے اتنی پیاری اس کے لکھ آ رہی ہے یہ لوگ بٹن نہیں لگاتے میں دیکھا ہی خود سے بٹن سیار کرتے ہیں بہت ہی پیاری اس سے لکھ آتی ہے اور سائٹ پر جو کڑھائی کی یہ پیچ اٹیچ کیے گئے ہیں آپ کہیں تو اس جگہ پر لیس اٹیچ کر سکتے ہیں کوئی پیاری اس سے اچھی سی لیس اٹیچ کر سکتے ہیں اور بازو کے آگے بھی اس طرح سے پیچ لگا ہوا ہے چھوٹا سا ایمبرویڈری والا پیچ اور اسی طرح آپ اس جگہ پر لیس اٹیچ کر سکتے ہیں اور نیچے اگر ہم جائیں تو یہ گھیرے کے سائٹ پر بھی لیس ہے اس طرح سے اور جو نیچے ہے یہ پیچ ہے پیچ کے نیچے پیچھے کپڑا نہیں ہے جیسے ایسے ہی ڈائریکٹ اٹیچ کیا گیا ہے بہت ہی ڈیسینٹ بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے اور ساتھ ہے اس کے شلوار شلوار پر بھی انہوں نے دیکھے پلیٹس بنائے ہیں لیکن پلیٹس کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہے پلیٹس کو انہوں نے عام دھاگے سے پلیٹس نہیں بنائے یہ پلیٹس انہوں نے بنائے ہیں سلور دھاگے سے جس سے کہ وہ ایک بڑی پیاری لائنز جو ہے وہ بہت پرمنٹوری اور بڑی پیاری لگ رہی ہیں جی تو اس کے بعد ہم جی بات کریں گے اس کے دوبٹے کی دوبٹہ جو ہے اس کا بہت ہی خوبصورت ہے یہ لائنز جو ہیں انہوں نے کوئی ڈوری وغیرہ ایڈ نہیں کی یہ دوبٹے کا پرنٹ ہے آپ لوگ چاہیں تو ڈوری ایڈ کرنے اسی طرح سے یہی لک آ جائے گی اس کی اور نیچے دیکھیں انہوں نے ترسلز جو کورنرز ہوتے ہیں ان پر ایڈ کی ہیں یہ ترسلز بھی انہوں نے خود بنائے ہیں ایک گھنگرو ہے یہ جو فلاور ہے یہ گوٹی والا آرام سے آپ کو لیسز والی دکان پر مر جاتا ہے اور اس کے سائیڈوں پر گھنگرو ہے اٹیچ کر دیئے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی ڈیزائننگ کی گئی ہے بلکل مشکل نہیں ہے آپ لوگ یہ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ڈریسز پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولیں گا دعا میں یاد رکھیں گا مزید اچھی اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں موسیقی